موسیقی تیرہ شمیل خان ایس ایچو کینٹ کی موبائل گاڑی پر فائرنگ ایس ایچو سمیت ایک اہلکار زخمی واپڈا کی جانب سے لگائے گئے ڈیجیٹل میٹر شہریوں کی جیبوں کا صفایہ کرنے لگے ملک کے دیگر حصوں کی طرح ٹانک میں بھی یوم دفاع ملی جوش و ججبے کے ساتھ منایا گیا موسیقی کنٹونمنٹ بورڈ کینٹ ایریا ہزیفہ سینٹر میں واسا ایلکاروں نے کچھرے کے ڈھیر اٹھا لیے موسیقی اسلام علیکم اعتدار لے اس کے ساتھ میں ہوں نومان بھٹا ہیڈلائن آپ نے ملاحظہ کی ہے برتیں خبروں کی تفصیل کی جانب ڈیرشمل خان میں سرکاری کوارٹر واگزار کرانے کے دوران میکمہ ڈیرہ ڈیویلپمنٹ ہیتھارٹی کے ذمہ داران اور ایسے چوک کنٹ پر محمود ہیسپیشل کے قریب قابض ارشد بلوچ نامی شخص جو کے برخواست شدہ پولیس ہلکار ہے نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں ایسے چوک کنٹ غفار خان اور سلیم نامی پولیس جمان زخمی ہو گیا جسے فوری طور پر ڈسٹرک ہشپتال منتقل کر دیا پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اور ارشد نامی برخواست پولیس ہلکار کو والد اور اسلیہ سمیت گرفتار کر لیا ڈیرشمل خان میں پیسکو کی جانب سے لگائے گئے ڈیجیٹل میٹر شہریوں کی جیبوں کا صفایہ کرنے لگے سارفین کو ملنے والے مہانہ بل سیکڑوں کے بجائے ہزاروں میں آنا شروع ہو گئے گریلو سارفین پر بھی وہ تمام ٹیکس آئید کیے گئے ہیں جو کمرشل بلوں میں درج کیے گئے ہیں سارفین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات کا فوری نوٹس لے اور گھروں میں جنرل ٹیکس، سیل ٹیکس، انکم ٹیکس اور ہولڈنگ ٹیکس وہ دیگر قسم کے لاغو کیے گئے غیر قانونی ٹیکس ختم کر دیا جائیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ملک کے دیگر حصوں کی طرح ٹانک میں بھی یوم دفاع ملی جوش اور ججبے کے ساتھ منایا گیا ہے چھے ستمبر کی مرکزی اور پروکار تقریب فرنٹیر کانسٹیبلری کے قلعہ میں منعقد ہوئی اس موقع پر نمائش کے لیے ملکی ساخت کا اسلحہ اور جنگ میں استعمال ہونے والی جدید جنگی گاڑیوں کو بھی نمائش میں رکھا گیا تقریب کے آغاز میں یادگار شہدہ پر سلامی اور پھولوں کے گلدستے رکھے گئے تقریب میں ڈیپٹی کمیشنر کبیر خان افرید ڈی پیو ٹانک عارف خان سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی روزنامہ احتدال کی استداء پر واسا ڈیرہ نے کنٹونمنٹ بورٹ کے زیر انتظام ہزیفہ ٹریڈ سینٹر میں جمع شدہ کئی ماہ سے پڑے کچھرے کے دھیر تین دن مسلسل لگا کر اٹھا لیے جس پر ہزیفہ ٹریڈ سینٹر کے دکانداروں نے احتدال نیوز بیڈیا گروپ اور واسا کا شکریہ ادا کیا یہ تھی آج کی اہم خبریں مزید چوبیس گھنٹے دنیا بھر اور علاقائی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے